میکمہ ایک سائز پنجاب ڈی جی صاحب ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اس وقت یہ تبادلے جو ہے وہ بہت ضروری تھے اور ان افسران کو جو ہے وہ تبدیل اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ میکمہ ایک سائز کو جو ہے وہ بہتر بنانے کی کوشش کی جا سکے بارال دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال آگے جا کے کیا ہوتی ہے ابھی تک تو بے ذابطگیاں اور کارکردگیاں جو ہم آپ کو دکھاتے رہے ہیں میکمہ ایک سائز پنجاب کی وہ سب آپ کے سامنے ہیں میکمہ ایک سائز ٹیکسیشن پنجاب جو ہے یہ ایک ایسا میکمہ ہے جو عوام کا میکمہ ہے جس میں عوام کا براہ راست تعلق جو ہے ان افسران کے ساتھ ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بقاعدہ طور پر اگر آپ کی گاڑی آپ کے نام نہیں ہے یا آپ کی گاڑی کے مکمل کاغذات آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو ٹرافک پولیس سے تو نمٹنا پڑے گا ہی لیکن آپ کو اس میکمہ ایک سائز کے جو عالی حکام ہیں ان سے بھی نمٹنا پڑے گا اب صورتحال ان کی جو جا رہی ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں میں بھی واقف ہوں اس پر ایک ریپورٹ تیار کی ہے ہمارے ریپورٹر مشتاق چودری صاحب نے آئیے دیکھتے ہیں بائید داروں حکومت کے محکمہ ایک سائز پنجاب میں ٹرانسفر پوسٹر پر بے ضابطی ہوئی انکشاف ڈریکٹر جنرل ایک سائز پنجاب محمد علی ناویل نے پنجاب بار سے ایک آسی ایک سائز انٹرکسیشن فیسر کے تباہ لے کر دیئے جس کے بیعث پر اپنی ٹرانسفر میں حکومت کے پنجاب کے ریپورٹ میں کروڑوں رکبری کے نقصان کا خلصہ ہونے کا انکشاف ہے دوسری طرح ٹرانسفر ہونے والے ایک سائز انٹرکسیشن فیسر نے آرڈر رکوانے کے لیے لہول کے ہائی کورڈ میں ریٹر دائر کر دی چھوٹے ملازمی نے اور ڈریکٹر جنرل ایک سائز پنجاب محمد علی کے دوران موسیٰ کی لہر گردش کرنے لگی ناظرین میک میک سائز میں جو ٹرانسفر کی جا رہی ہیں ظاہر ہے کہ یہ رشوت کی بیس پر ہیں اور رشوت جس طریقے سے یہ لیتے ہیں اس کی کہانی ہم آپ کو پہلے سنا چکے ہیں بہت دفعہ اس پر پروگرام کیا لیکن میک میک سائز جو ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں اور اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں اور پھر سرکاری خزانے کو اپنی مرضی سے ہی نقصان پہنچاتے ہیں اب یہ جو ٹرانسفر کی گئی ہے اس میں ظاہری بات ہے کہ جو پروپرٹی ٹیکس ہے اس سمیت میں حکومت پنجاب کا جو ریونیو ہے اس کو کتنا نقصان پہنچا ہے اس چیز کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے اب احساس کیوں نہیں ہے معاملات سیٹل کیوں نہیں ہوتے اگر بڑے کام صحیح نہیں کر رہے تو بڑوں کو چینج بھی تو کیا جا سکتا ہے تو اگر چینج نہیں ہو رہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں یہ پوچھتے ہیں مشتاق چودری سے ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں میک میک سائز کی بیٹ کرتے ہیں اور پچھلے کئی عرصے سے جو ہے وہ ہم اس پر بات بھی کر رہے ہیں جی مشتاق صاحب ذرا بتائیے گا یہ جو ٹرانسفرز ہوئی ہیں یہ تبادلے ہوئے کیا مطلب اتنی جلدی کیا تھی اور ایک دم سے جو ہے وہ شور و غل مچ کیا گیا کہ یہ تبادلے ضروری تھے جی افسران کو ادھر سے ادھر جائے وہ بھرتی کیا گیا ہے اس سے تو بڑا نقصان ہوئے ریونیو کا دیکھر ڈاکٹر نبیہ میں ایک سائز پر بات کروں تو جو میر وجوہات ہے ہماری وہ جو عوام کی ہے جو منصرک عوام ان کے ساتھ جو ٹیکس جندگان ہے پراپری ٹیکس ہے پروفیشنل ٹیکس ہے گاڑی کو ریسیشن کا ٹیکس ہے اگر ہم اس پر اتنا زور رہے ہیں تو عوام کے معاملے ٹھیک ہو سکتے ہیں ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے ہماری نمبر پلیٹ گاڑیوں کی جو زیرے ارتباع اس سے موجود ہے تقریباً لاکھوں کے اٹھائی لاکھ پلیٹ پینڈی پڑھ گئی ہے وہ بھی ایسے پینڈی ہے سمارڈ کار لاکھوں پر پینڈی پڑھا ہوا ہے ہماری اللہ افسران کی نظر اس چیز پر نہیں ہے وہ ٹرانسر پوسٹوں پر نظر لگی ہوئی ہے نہیں وجوہات کیا ہے وجوہ یہ ہے کہ جب وہ ڈریکٹر جنرلک سہید کوئی نئے تائناتی ان کی یہ صاحب کا ڈی سی لاہور تھے تو اب ان کی تائناتی نہیں ہے سیکرٹری صاحب نئے جو سہبان آیا ہیں تو ان کا رویہ جو موجودہ صورتی ہے کہ یہ رہمینوں دینے والا ادارہ ہے جب یہ ریکووری حکومت پنجاب بھی کی جا رہی ہے تو اس میں ذاتی ریکووری کے جو تاثرات نظر آئے ہیں جو سامنے چیزیں نظر آئے ہیں تو ان لوگوں کو کسی جائے پوچھا ہی نہیں جب صاحب لحظوں میں یہ بیان کروں گا اگر یہ پوچھ لیتے ہیں ڈریکٹر جنرلک سہید کو یا سینرلک سہید کو مطلقہ سٹاپ تو یہ نوبر نہ آتی اچھا ہمارے پاس مبینہ طور پر یہ خبر بھی تو جو ہے وہ موصول ہوئی تھی کہ یہ ٹرانسفرز کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جب واپس سیٹ لینے کی جو ہے وہ کوئی بات کرتا ہے یا واپس وہاں آنے کی بات کرتا ہے تو اس کو پھر آفرز کی جاتی ہیں کہ اتنے پیسے دیں گے تو آپ اپنی سیٹ پر واپس آ سکتے ہیں یہ حال آتا ہے یہ اس وجہ سے یہ حال آتا ہے کہ مرضی کے حساب سے ٹرانسفر کر دی جاتی ہے جب بندہ واپس اسی سیٹوں پر آتا ہے تو اس کو یہ ڈیمارڈ کی جاتی ہے یہ جو پیسے کی چمک ہے یہ ڈیمارڈ ہے وہ اسی بنا پر آپ پورے پنجاب میں ایٹی وان کیا سی لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا ہے جو کہ ٹرانسفر کیا گیا ہے ستنا سکیل کے اچھے تبادلی کیے گئے تو تقرریاں بھی کی گئی ہوں گی بہتر ہی بات ہے تو اس کے علاوہ دیکٹر سے پورے پنجاب کے وہ بھی اکھار بچھاڑ وہ کافی سامنے آئی ہے پورے پنجاب کا ڈریکٹر بھی چینج کیے گئے ہیں اور ایٹیو بھی چینج کیے گئے ہیں اچھا آپ کو نہیں لگتا شاید اس چینجنگ سے جو ہے وہ چینج آئے اور میں ایک سائز کو بہتر کام جو ہے وہ سامنے لے کر رہے ہیں وہ اس سے خراب ہو سکتا ہے بہتر کیوں کہ یہ پرابٹی تک جو رکبری کرنی ہے جو ایک سیڑ پر بیٹھا ہے اس سیڑ پر کام کر رہا ہے اس کو چھے میری ایک سال گزرا ہے اس کو آپ نے یونڈ کا پتہ ہے تو اب میرے بعد تینزار یونڈ یا چارزار یونڈ میں اس کو بک کر رہا ہوں تو اب نیا جو آئے گا اب دوزار تیس جون میں کمریڈ ہو جائے گا اب چار مند جو ہے اپریل چار رہا ہے اب جون میں ٹوٹل رکبری سامنے آنی ہوتی ہے کہ جو ٹارگر دیا گیا ٹارگر تحقیل پنجاب کا ریوی کٹھا کرنا ہوتا ہے اب جو نئے لوگ آئیں گے دوسرے زلا سے لاہور میں آئیں گے لاہور واحد ایک شہر ہے پورے پنجاب سے جنہوں سب سے زیادہ رکبری لاہور میں ہوتی ہے لاہور میں موٹر برانچ کی مات سب سے گاڑیوں ترانس ادھر ہوتی ہیں سب سے زیادہ پرابٹیکس ادھر ہے سب سے مارکٹ ادھر ہے شاپنگ مال ادھر ہے ہر سورت معاملہ سارے ادھر ہے پورے پنجاب میں کم ہے یہاں بہت زیادہ ہے تو یہ اکھار بچھار جو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذاتیات میں معاملت کیے جا رہے ہیں اب وہ ہی لوگ جن کو ٹرانس ادھر کیا گیا ہے یہ فیوریٹ ازم ہوگی پھر جی اب جن کو ٹرانس ادھر کیا گیا ہے اب وہ لوگ ہائی کورڈ میں ریٹ ادھر کیونے لوگوں نے کہ سٹے ان سے مل جائے لیکن اب کشم کشم کا معاملہ آپس میں جاری ہے ڈیریکٹر نے ایک سید جا اور متعلقہ جو سٹاف ہے ان کا تو اب اثر کس کو پڑھ رہا ہے اب میں یہی کہتی ہوں کہ اپنی آپس کی لڑائیاں جو ہے نا اس سے کام کو نقصان پہنچتا ہے لڑائی کرنا دنیا کا اسام ترین کام ہے آپ کہیں بھی جا کے لڑ سکتے ہیں آپ کسی کا بھی سر پھار سکتے ہیں آپ کسی بھی لیول پہ لٹکا سکتے ہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ وہاں آتا ہے جب آپ کا کام جو ہے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے آپ کی اپنی عزت جو ہے نا اس پہ حرف آتا ہے دوسرے کی عزت پہ حرف آتا ہے لنڈا بہت آسان کام ہے دنیا کا آپ دیکھیں نا لڑ رہے ہیں میک میک سائز والے تو کام کس ٹائم کریں گے ڈیمیج کیا ہوا کام یہ ڈی جی صاحب کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور یہ وہاں کے جو لوگ اپنی ٹرانسورز کو جو ہے وہ رکھوا رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کیا کریں وہ مجبور ہیں آئے لوگ خوار ہوتاں نظر آئے ہیں دفاتر میں لوگ خوار ہو رہے تھے کہ ہر جگہ پہ سیٹ پہ جو افسر نہیں ہے کسی سیٹ پہ وہ مطلقہ سٹاب نہیں ہے تو اب سٹاب مین جو افسر ہے وہ نہیں ہوگا جو ایکسین ٹیکسیشن فیسر ہے وہ نہیں ہوگا تو مطلقہ سٹاب کہاں سے نظر آئے گا اب عوام تو خوار ہو رہی ہیں وہ رہمیو دینے والے لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو اب ارساد راز سے جو کبھاستے چر رہی ہیں جو مسائل کا گھڑ بن چکا ہے میکمیک سہیز اس پر کوئی ورک نہیں کیا گیا نئی پلیسی نہیں اس پر کی گئی تو پلیسیوں کے تحت آ جا گے وہ چیز چاہیے ٹرانسور پوسٹر کی یہ وہ نئی پولیسی نہیں ہے اگر انہیں ٹرانسور کرنے تھے تو چند لوگ ہوتے ہیں نا ٹرانسور ہوتے پہ چند لوگوں اتنے سارے کسی افسران جو کی جائے اگر انہیں ٹرانسور پوسٹنگ ہے کوئی کام سیٹ پر بندہ ٹھیک نہیں کرے اس کو ٹرانسور کیا جاتا ہے بلکل بلکل ریکووری اس کی ڈون ہے چند ایک ہو سکتے ہیں اس کو ٹرانسور کیا جاتا ہے بلکل یہ معاملات اس کے خراب ہے اس دلہ وائز تکلیب ہے وہ پریشانی ہے وہ معاملات ہے ظاہر ہے وہ لوگوں کے لئے مشکلات ہیں تو اب ہر آدمی کو رات میں سویل سبا اس کے آرٹر سامنے رکھ دیا جائیں تو یہ کیا نانسافی ہے جی غلطی ہے بلکل ہم کسی کی بات نہیں کرتے ہم ملاد میں بات نہیں کرتے ہم ایک سول کی بات کرتے مجھتاق صاحب ہم جن سیٹوں پر بیٹھے ہیں اس سیٹ پر بیٹھ کر جائیں وہ دنیا بڑے نیچے دکھائی دیتی ہے مسئلہ یہ ہے یہ جو ڈی جیز کی سیٹ ہے یہ جو بڑی سیٹے ہیں اس پر بیٹھ کے دوسرے لوگ آپ کو چھوٹی چھوٹی چونٹیاں لگتے ہیں اور آپ انہیں جس طرح چاہے مرضی مسئلے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے یہ آپ بھول جاتے ہیں کہ جس شخص کے آپ نوکری پر لات مار رہے ہیں وہ بچارہ پتہ نہیں کس طرح پہلے ہی وہ اپنی نوکری پر آتا ہے کام کرتا ہے چیزیں کرتا ہے اور آپ اس کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں تو آپ کی جو معاملات ہیں وہ اوپر سے خراب ہونے شروع جاتے ہیں بندے کا کچھ نہیں جاتا اب یہ ڈی جی صاحب جو آئے ہیں انہوں نے جو کھاڑ پچھاڑ شروع کی ہے بھئی اس کا آپ کو یا تو کوئی فائدہ ہو رہا ہو الٹا آپ نقصان کر رہے ہیں ریونیو کو نقصان پہنچ رہا ہے اور آپ اسی اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں ایسی کیا جلد بازی ہو گئی تھی کہ ایک آسی افسران کا تبادلہ کرنا پڑ گیا اور اس پر تقرریاں کرنی پڑ گئی اب وہ بیچارے کہاں جائیں جو پہلے سے جو ہے وہ جاپ کر رہے تھے رات کو سوئے صبح اٹھ کے پتہ لگا جی آپ کا جو ہے وہ تبادلہ ہو گیا اب وہ جن کے گھر یہاں ہیں یا جہاں پر بھی ہیں قریب قریب جو ہے وہ آفس کو جائے انہوں نے منٹین کر رکھا تھا وہ اتنی دور جائیں وہ کیسے جائیں گے وہ تو کیس کرنا ہے وہ تو کیس کریں گے ایسے چیزیں ہیں سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں بلکل اس میں نکشاب مزید ہوگا اگر یہ معاملہ رکھیں نات اور کوری بھی اس میں مزید خراب ہوگی سر عوام ضلیل ہوگی عوام تو خوار ہوگی ہے عوام تو خوار ہوگی ہے میکمے میں کام ہی نہیں ہوگا عوام تو خوار کرنے میں یہ میکمہ باہر ہے اب کوئی بھی آپ سیڑ دیلے چاہے پرائپلی ٹکس والے ہیں چاہے موٹر برانچ ہے چاہے پروفیشن ٹکس ہے وہاں لوگ خوار ہوتے ہیں ہم ریویرو دیتے ہیں تو یہ ملک چلتا ہے ہمارے عوام کے پیسے سے ملک چلتا ہے لیکن ریویرو دیتے ہیں اس کے مطمئدہ ہمیں خواری ملتی ہے آپ کوئی جگہ کوئی سٹیٹس آپ دے لیں پیسہ بھی دے رہے ہیں اور عزت بھی نہیں مل رہی تو یہ بیٹرین اقصیت پنجاب اللہ افسران تینات ہوئے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ یہ معاملہ ٹھیک کرلوں گے آئی تک نمبر پلیٹ اور سمارٹ کارڈ پر کوئی کام ہی کیا گیا اب ہم نے گاری ٹرانسل کرانی ہے تو ہم نے اس کے اتھارٹیاں چھتیس براہ رکھی ہیں آئی ٹی میکمہ ہمیں ڈیل کہہ رہا آئی ٹی میکمہ کے مختاج ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں اس میکمہ پاس کچھ نہیں کوئی بھی کام کرنا کوئی بھی اتھارٹی لینی ہے گاری ٹرانسل کرنی ہے جن لوگوں کے تبادلے کیے گئے کیا ان کو کوئی ایسا لیٹر موصول ہوا جس میں یہ لکھا تھا کہ وہ غلطیاں کہاں کر رہے ہیں جس وجہ سے ان کو یہاں سے تبادلہ کیا گیا ان کا کوئی ایسی چیز نہیں یا تو اگر آپ کسی شخص کو اُدھر سے اٹھا رہے ہیں اور اس کے جگہ کسی اور کو بٹھا رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کا پھر پورا سولیڈ ثبوت ہونا چاہیے یا اس کو ٹالور دیا کہ پورا نہیں کر سکے یا اس کے کمپلین تھی اب آپ کی شکایات تھی اس کو یہ سزاعت دی گئی پرشن دی گئی ہے ایک ذاتی پرسنل بیس پہ کہ مجھے پسند نہیں ہے یہ یا یہاں پر نہیں ہونے چاہیے یہ والے سسٹم جو ہے ہمارے پاکستان میں ہر جگہ پر ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے تو یہ ہونے ہی نہیں چاہیے یہاں پر یہ پرابلم ہے ہمارے یہاں کی یہ مینٹل ڈسارڈر میں لوگوں کے مینٹلی پرابلمز ہیں یہ ایشوز ہیں لوگوں کے لیکن اس پر کام نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس پر کام ہی نہیں کرتے ہمیں یہ لگتا ہی نہیں کہ مینٹل ہیلتھ بھی کوئی چیز ہے اس وجہ سے ہمارے ہاں پرابلمز آتی ہیں ہمارے محکموں میں پرابلمز آتی ہیں کہ ہم فیورٹیزم چاہتے ہیں کہ اپنی پسند کا بندہ بیٹھا ہوگا جیسے ہم چاہیں گے وہ ویسے چلے گا کٹ پتلی بنانا چاہتے ہیں ہم انسان کو ایسا نہیں ہوتا ایک دن وہ لوگ بھی آپ کی گردن پکڑ لیتے ہیں جنہیں آپ بڑا فیورٹ سمجھ کے جو ہے وہ لائے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی گردن کو پڑ جاتے ہیں جو کام وہاں اچھا کر رہا ہے وہ بھی اس نیمرے میں جو غلط کر رہا ہے وہ بھی اس نیمرے میں ساری چانٹی وان ٹو وان ایک ہی ہے ابھی تو دیکھیں ہم نے موقف نہیں لیا ان لوگوں کو جن کی تبادلے کیے گئے وہ کتنے جو ہے وہ پریشان ہوں گے اب یہاں لاہور سے کوئی لوگ راجبور بہی دیئے کوئی لوگ لیا بہی دیئے کوئی لوگ ناروال بہی دیئے کوئی لوگ ڈیرہ غازی خان بہی دیئے اب وہاں کے لوگ یہاں بہی دیئے وہ خار بچار جب آئے گی تو وہاں پہ اثر پڑے گا mentally disturbance ایک پتہ ہی نہیں جب دوسرے شہر سے یہاں جو آنے والا بلازی پہ ہے مہنگائی کے دور میں کیسے منجھ کریں گے شے منٹ ساتھ سیٹل ہوگا اب وہ ریش رنٹ پہ لے گا ریش رنٹ پہ لے گا ریش رنٹ پہ لے گا اپنی سیلی سے کرایا بھی اخروجات بھی نکالے گا اور رنٹ بھی نکالے گا یہ ممکن ہے اب وہاں کو چھنا لگے گا وزیر رشن پڑے گی اب زلہ بھائی جو معاملے چاہ رہے تھے جہاں جہاں لوگ کام کر رہے تھے اب دو چار پہنے لوگ تو سم نے نظر آتے ہیں پھر ٹھیک پانچے لوگ ہیں ان کی کار کرنی بہتر بان کیا جاتے ہیں ایک قصول ہوتا ہے طریقے کار ہوتا ہے بان کیا جاتے ہیں اس کے بعد تبادلے کیا جاتے ہیں کوئی نوٹس ایشو کیا جاتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں آپ یہ اپنے مانگلہ جرح نشاندی کروائی جاتی ہے بتایا جاتے ہیں بلکل ان کا تو حق ہے وہ تو عدالت کو دروازہ کٹ کٹ آئیں گے کہ بھائی ہمیں تو بتاؤ کہ ہمارا قصور کیا ہے ہمارا تبادلہ کیوں کیا گیا ہے آپ بغیر کسی وجہ کے تبادلے کر دیں یہی حال LWMC کا ہے ان پہ بھی ہم یہی پروگرام کرتے رہتے ہیں وہ بھی اپنے ورکرز کو بغیر بتائے جو ہے وہ باہر کر دیتے ہیں اگر کوئی ایک چھٹی پر چلا جائے وہ بیمار ہو جائے تو اس کو نوکری سے نکال دیتے ہیں تو ایسی تو نہیں ہوتا یہ تو نہیں ہوتا پلیسی ہے جو بولر براند مسائل کا گھڑ بن چکا ہے کوئی بھی پلیسی آئیتہ نہیں لے کے آیا نیا آنے والا ریٹر جنگ سے کوئی پلیسی نہیں آئی ہو پلیسی کے تحت کام ہوا لوگ کو رلیم ملا ہو کوئی ایک دہا دے اب جتنے لوگ چینج کیے گئے ہیں ایک ساتھ دو تین لوگ چینجیں کیے گئے ہیں موڈر باند کا نظام ہوئی کہ وہ ہی ہے سمارٹ کارڈ جو ایشو بن چکا ہے عوام کے لیے نمبر پلیٹ بن چکا ہے عوام کے لیے راستو جو گاڑی ہیں جو سیشن ہے وہ ڈرام بن چکی ہیں وہ ہی جو آرنر ہیں جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں وہ اخوار ہوتے میں نظر آتے ہیں پورے پنجاب کے محکموں میں یہ نہیں ایک محکموں میں پورے پنجاب کے محکموں میں اب ان لوگوں نے جو فرنچائز بنائی ہوئے جیسے بہتگوان پورا موڈر بانچ ہے شادرہ موڈر بانچ ہے مدید اور بنائی ہوئے اب وہاں کا جو معاملات تمام لوگ تو یہاں فرنگ پروس میں پہنچتے ہیں اب وہ دفاتر کے کرایا اب اکسپنڈیچر وہ تو پورے نہیں کیے جا رہا ہے وہ نقصان ہے اس تو توجہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں چند لوگوں کے علاقے میں ہمیں موڈر بانچ میں تو بنا دی تو اس کا رینٹ جو رینٹ پر بلنے گا ہے چار سے پائینا اس کا رینٹ ہوگا تو مزید جو اخراجات میٹر بھیجلی کے بل لوں گے وہ پورے نہیں کر سکتے تو اب وہ خیال نہیں آتا ہماری بلنہ خالی پڑی ہے اچھا مجھے لگتا ہے باقی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کام کیسے ہو رہا ہے اور آپ نے جیب کی خاطر بلکل ایسی ہے باقی جو نظام عوام کے لیے وہ کچھ نہیں ہے عوام پہ اسی سٹوری کچھ نہیں ہے عوام پہ تو کام ہی نہیں کیا نا فوکس ہی نہیں عوام عوام تو فوکس ہی نہیں ہے عوام تو کئے بڑے بن چکے ہیں اب ریویو دینا اور گاری واپس جائیں نہ کسی نمبر پیڑ ملے گی نہ کسی سمارٹ کارڈ ملے گا کارو بار خراب ہو چکے ہیں کارو بار خراب ہو چکے ہیں کارو بار ڈڈ ہو چکے ہیں گاڑیاں مہنگی ہو گئی ٹیس دیادہ پڑ گئے دوسرے سٹیشن میں لوگ ہیں کام جو باہر ہے سمجھ سے اب ان کے کام نہیں کیے جا رہے ہیں دو بار دو جب محقصے سارے خراب ہو چکے ہیں پلیسیاں یہ غلط ہے یہ ٹرانسر پوشنگ تب کی جاتی جب بندے کے تارگر پورا ہونا ملازم کام بھی کنا کرے اگر ٹھیک کر رہا ہے تو اس ٹرانسر پوشنگ نہیں ہونی چاہیے نہیں اگر آپ کا سارا ہی محکمہ ہی کام ٹھیک نہیں کر رہا تھا تو اس کا مطلب ہے آپ اتنے عرصے سے ان لوگوں کو لے کے چل رہے تھے تو آپ کی یہ بھی جو ہے وہ غفلت ہے ان لوگوں فارغ کریں نئے لوگ رکھ لیں نئے تحنات وہ کریں بلکل صحیح بات ہے آپ مدید بڑے نا اوپر تو یہ سب لوگ فارغ کرتے ہیں محکمہ سے نئے جو کام ہونکو لے کے ہیں میں تو کہتی ہوں کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا سب سے بڑی غلط ہی ان کی اپنی ہوتی ہے اگر کوئی بڑا ہی صحیح نہیں ہے نا تو نیچے والے کام ٹھیک کریں گے ہی نہیں اس لئے بڑوں کو چینج کرتے ہیں بہتر ہوتا ہے کہ اگر کسی محکمے میں کام نہیں نہ ہو رہا تو اس کے بڑوں کا قصور ہوتا ہے بچوں کا قصور نہیں ہوتا لوگوں کا قصور نہیں ہوتا جو ان کے جو ہے وہ لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے نیچے لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں قصور ان کا ہوتا ہے جنہوں نے خود کام نہیں کرنا ہوتا دوسرے سے کروانا ہوتا ہے اور یہ بھی نہیں دیکھنا ہوتا کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے یہ پرابلم ہے اور میک میک سائز میں آج سے نہیں سر یہ پرابلم بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہے اس پرابلم کا کوئی سلوشن جو ہے وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے ڈی جی صاحب کے پاس نا اب تو میرا کہلے ڈی جی چینج ہوئے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی مرضی کرنی ہے اپنی مرضی سے معاملات کرنے لیکن اب یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں عدالت سے جو ہے وہ کیا اتنے سارے لوگ جب جا کے جائیں گے تو ریب تو ملے گا ان کو ریب ملے گا آج جن صاف سامنے ہیں وہ تو پھر ان کو جو ہے وہ بگتنا پڑے گا اب ایک ہی میک میں کا بڑا بندہ یعنی سربراہ بھی لڑ رہے ہیں اور وہاں کے ملازمین بھی لڑ رہے ہیں تو کام تو وہاں پہ صفر ہو گیا ڈاوٹر نویہ ٹوٹل پنجاب میں پینتی سو چھتی سو ملازمین ایک سیادتی ہیں صرف ٹوٹل پینتی سو چھتی سو ملازمین پورے پنجاب میں کام کر رہے ہیں اب ریوینو جو ہے ریوینو دوسرے میکوں سے بہت بہتر ہے کیونہ ریوینو دینے والا دار ہے نا ہر چیز تو ٹکس ہے اچھا یہ اچھا زیادہ ریوینو کٹھا کرنے والا ادار ہے لیکن یہ اس لیول تک کبھی جان ہی رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ غفلت کا شکار ہیں پھر غفلت کی بجائے جو ہے وہ رشوت اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ اپنی جبے بھی گرم ہو رہی ہیں خزانے میں نہیں نا پیسے جا رہے ہیں پیسے کہیں اور جا رہے ہیں اس کی انویسٹیگیشن تو کروائے پہلے یہ معاملات کون دیکھے گا ایسی جو صورتحال ہے جو اللہ افسران کی ہے ہم تو ہمیں سو سمجھ یہی ہے یہ کہ اتنے لوگوں کو تبادلے کرنے یہ ممکن نہیں ہے صحیح بات ہے صحیح کہہ رہے ہیں اتنا ممکن بھی نہیں ہے اور اتنا سارا بوجھ اٹھا کر جائے وہ ایک دم سے یہ بلاسٹ کر دینا کہ کاسی افسران جائے ان کے تبادلے کر دی اور ان کی جگہ تقرریاں کر لیں تو یہ پہلے آپ کوئی نوٹس کرتے ہیں پہلے آپ کوئی چیز بتاتے ہیں لوگوں کو اور اگر آپ بغیر بتائے اس طرح سے جب وہ تبادلہ کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ پر بھی سوالیاں نشان ہیں اب تکس زندگانوں کو بہت زیادہ معاملات آتا ہے وہ تو کلیر نہیں آئی تک ہو سکے اب آمان کا تو بچہ حال ہے ہی نہیں نا اب آمان کی تو بات ہی نہیں ہے اب آمان نے تو خواہ رہی کرنی ہے کرنی ہے اب آمان جونٹ والے جون کی طرح سے خرابی بودے ہیں نظر آ رہی ہیں اب محکمے والے لوگ کام تو کرنا چاہتے ہیں لیکن جب دوسرے کے محتاج ہیں وہ جون ٹھیک کریں تو آگے معاملہ ٹھیک ہوں گا یا وہ ٹھیک نہیں جہاں کام کیا ہوگا یہ تو رکبری دیتے ہیں دیکھیں جس کا جتنا اختیار ہوتا ہے نا محکمے میں وہ اپنے اختیار کے مطابق کام کرتا ہے اب اگر آپ کا اختیار اتنا ہے کہ آپ نے صرف بات آگے تک پہنچانی ہے لیکن کرنا جو ہے وہ آپ سے بڑے افسرنے ہیں اور وہ ہی نہ کرنا چاہے تو وہ بیچار افسر کیا کر لے گا جو کسی کو تسلی دے بیٹھا ہے کہ نہیں آپ کا کام ہو جائے گا پتا ہے نا یہ تو آوے کا آوہ جہاں بگڑا پڑا ہو وہاں پر تو سارے معاملات سب کوئی چینج کر دینا چاہیے اور سب کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی جتنا ریونیو اس ادارے سے اس محکمے سے آنا چاہیے تھا نہیں آرہا اس کا مطلب ہے کہ آپ سب لوگوں کو چینج کرنا چاہیے بہت بڑا ایک بات ہے ایک جواب ہے تو ظاہر ہے جو کام نہیں کر پا رہے ہاں جن کی آپ محنت دیکھتے ہیں جن جو برسوں سے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور سنسیریٹی کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو اگر آپ سیٹوں سے اٹھاتے ہیں تو یہ جواب پھر آپ کو آگے بھی دیرا پڑتا ہے جن ملاد میری کی انکوئریاں پینڈنگ ہیں وہ آجتہ پینڈنگ ہیں وہ تو پینڈنگ ہی رہنی ہے وہ تو لیے اگر نئے آنے والے جو پنجاب اس پہ تو کام کر رہے بندے ان پر چھانڈی کر رہے کون کام کرنے والا کون کام کرنے والا نہیں ہے پراری جو انکوئریاں جتنی ہے وہ جو ایلتوا ہے جو کام کرنے وہ نہیں ہو سکے ہم نے جو پریوٹ دفتر باہر لے رکھے ہیں لوگوں سے کبھاتے مالکان جو بیلے مالکان آئے ان کو کراہ نہیں دے سکے پانچ چھے چھے مہتے کروں کو رکھ رہتے ہیں اچھا بیلڈنگ بھی کراہ پر رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ سارے اخراجات بھی نکال لیں ظاہر ہے پھر بل بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں یہاں پر بھی انویسمنٹ ہے یہاں لاؤس ہے نقصان ہے یہ بہت بڑا لاؤس ہے جب بلنے خالی اپنے پڑی ہوئی ہے باہر کے دیو دفتر وہاں کام کام ہے اور وہاں کے ایکس منیچر زیادہ اخراجات زیادہ اس پر تو جو نہیں ہے یہ پولیسی چاہی نہیں ہوتی بیٹھے بٹھائے کسی کو پلیٹ میں رکھے مل جائے تو پھر صورتحال ایسی ہوتی ہے جہاں پہ لوگوں کو محنت سے کام کرنا پڑے وہاں لوگ یہ سمجھدار بن جاتے ہیں سمجھدار ہوتی ہے ان کو کہ ہم نے کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا اور منیج کس طرح سے کرنا ہے جہاں پہ ہر چیز انہوں نے سمجھا ہونا کہ ٹھیک ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں کے بڑے ٹھیک نانا ہو وہاں پہ چھوٹے کام نہیں کرتے یہ سو باتوں کی ایک بات ہے کہ آپ اس پہ جتنا مرضی فوکس کر لیں آپ سمجھ جائیں گے اس بات کو کہ جہاں پر کسی بڑے نکام نہیں نہ کرنا وہاں چھوٹے بھی کام نہیں کریں گے ان کو پرواہ ہی نہیں ہوگی اور اگر کبھی ایکشن ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک تھر تھلی مجھ جائے گی اور لوگ کام کرنا شروع کر دیں گے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جیسے ہی کسی چیز کے بارے میں کوئی قانون نافذ ہوتا ہے ویسے ہی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بل پاس ہو گیا ہے یہ مسئلہ ہو گیا ہے اب نہ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات کرنا یا کوئی کام کرنا کیونکہ اگر اب ایسے کیا تو پھر ایسے ہو جائے گا یہ چیزیں ہمارے ملک میں چلتی ہیں جب تک ہمارے ملک میں لوگوں کو سمجھایا نہ جائے بتایا نہ جائے دوسرے طریقے سے ان کو سمجھ نہیں آتا یہی میک میک سائز کا حال ہے تو ڈی جی صاحب جو ہے وہ اب یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہیں جو یہ معاملات لے کر بیٹھے ہیں میں حران ہوں پریشان ہوں کتنے سارے لوگوں کو وقت کیسا نپٹیں گے اور یہ فیصلہ عدالت میں جلا گیا ہے اب عدالت سے جو فیصلہ آئے گا وہ ڈی جی صاحب کو ماننا پڑے گا اگر انہیں پھر دوبارہ سے اینی کی سیٹوں پر بھٹی کرنا پڑ گیا تو پھر کیا کریں گے سوال ہے پھر کیا کریں گے عدالت کا فیصلہ تو مانیں گے نا تو پھر آپ کا فیصلہ اور اتنی جو ان کو بھی تکلیف دی خود بھی تکلیف اٹھائی ان سب چیزوں کا کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے بہرحال اللہ تعالی جو ہے وہ ان سب چیزوں میں ہمیں جو ہے وہ ثابت قدم رکھے کہ ہم جو ہے وہ کب تک اس طرح کی چیزیں کرتے رہیں گے عوام کو بے وکوف بناتے رہیں گے اور عوام کو خوار کرتے رہیں گے میک میک سائز میں جس طرح عوام خوار ہو رہی ہے اس کا بو بولتا سبو جو ہے وہ فوٹیجز ہیں جو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں مشتاق چودی صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مو کی بزابتگیاں اور کارکردگیاں ہائلائٹ کی جائیں جن پر پاکستان چلتا ہے پاکستان کو چلانے والے وہ میک میں جہاں کرپشن کی کہانی سرعام ہم آپ کو سناتے ہیں اپنی زبانی آپ کو صرف بتاتا ہے پروگرام پورا سچ اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر نبی حالی خان کو اجازت دیجئے گا کل پھر ملیں گے اللہ نکے بعد